موسیقی اسلام علیکم ابرار شید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اس وقت تازہ ترین خبر ایبٹ آباد سے یہ ہے کہ زلی انتظامیہ نے شہر کے تمام ہوتل بند کر دیا ہے اور ریسٹورانٹ آنرز کو پابند کر دیا ہے کہ ریسٹورانٹ کے اندر وہ کسی بھی گاہ کو بٹھا کر کھانا نہیں کھلا سکتے البتہ ٹیک اوے یا پارسل کی صورت میں وہ خوراگ یا اشیاء فروغ کر سکتے ہیں اس حوالے سے ہوتل مالکان کا کہنا ہے کہ وہ مفاد عامہ میں مقامی انتظامیہ کا بھرپور ساتھ دیں گے کیونکہ یہ مشکل وقت ہے اور مشکل وقت میں اس طرح کا ساتھ دینا ان کی ذمہ داری بنتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس حوالے سے اگر یہ دیکھا جائے تو بے شمار لوگ اس سے بے رزگار ہو رہے ہیں خاص طور پر جو دہارداری پر جو لوگ کام کرتے ہیں ہوتلوں کے اندر ایز اویٹر یا کسی بھی شعبے میں وہ کام کرتے ہیں تو وہ ظاہر ہے بے رزگار ہو چکے ہیں اور ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت اگر ان کو بے رزگار کرتی ہے تو ان کے لیے ایسے افراد کے لیے جو کہ بے رزگار ہو رہے ہیں یا دہارداری پر کام کرتے ہیں ان کے لیے کسی امدادی پیکج کا اعلان کرے دوسری جانب ایپٹباد کی انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک گیارہ مشتبہ کیسز کرونا وائرس کے سامنے آئے جن جب ان کے ٹیسٹ کیے گئے تو ان میں سے سات کے ٹیسٹ نیگٹیو آئے یعنی ان میں کرونا وائرس کی تصدیق نہیں ہوئی البتہ چار ایسے ٹیسٹ ہیں جن کے ریزلٹ یا نتائج آنا ابھی باقی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ دنوں میں صورتحال کس طرح ڈیولپ ہوتی ہے اور لوگ کس طرح اس بے رزگاری کے ساتھ نبرد آزما ہوتے ہیں میں ہمیشہ کی طرح ایک مرتبہ پھر مخیر حضرات سے اپیل کروں گا کہ وہ جس طرح رمضان کے مہینے میں غربہ میں امدادی پیکج تقسیم کرتے ہیں یا مختلف سیاسی جماعتیں اور سوشل ارگنائزیشن جس طرح کی وہ امدادی پیکجز غربہ میں مساکین میں تقسیم کرتے ہیں تو اس وقت بھی ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے پیکجز جو ہیں وہ امدادی پیکجز وہ عام لوگوں غریب لوگوں اور مزدوروں میں تقسیم کریں اس سے بڑا ثواب کوئی اور ہو نہیں سکتا اب آپ یہ ملاحظہ کریں اس ویڈیو میں جو مقامی لوگ جو بے رزگار ہوئے ہیں ہوتل مالکان کے علاوہ بھی وہ حکومت سے کیا مطالبہ کرتے ہیں اور آخر میں آپ کو نرسس کا ایک سوٹ سنوائے جائے گا جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ اب تک ایپٹ آباد میں کرونا وائرس کا کوئی مریض سامنے نہیں آئے پورے ملک کے پوری دنیا کے علاوہ بھی اس کے لئے حکومت میں جو اہتیانتی تدر بھی رکھی ہے اس میں یعنی کے پوٹل کو جو بند کرنے کا پروگرام کیا ہے تو ہم حکومت کا پورے ساتھ نہیں اور پس کے ساتھ ساتھ ہماری حکومت سے یہ ریپسٹ ہے کہ ہماری مالی اشکالات جو ہیں وہ بہت زیادہ پڑ گئی ہیں تو حکومت سے درخواست ہے کہ جو ہماری یوٹریٹیس بیل ہیں اس میں میں جو ہے کچھ نہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ سپورٹ کیا جائے اور جو ہمارے اونر ہیں ان سے بھی ریپسٹ ہے کہ جو ہے ہمیں قرائے میں کچھ نہ کچھ چھوٹ دی جائے اور ہماری تمام کی اونین اس چیز کی جو ہے پر پورا معایت کرتی ہے اور ہم حکومت سے ساتھ ہر طرح قطعہ ان کرنے کے لئے تیار ہیں ہم تمام موڈرلی سوزیشن کمپلیس نے یہ تسلا کیا ہے کہ جو یہ وائرس کورونا وائرس آیا ہوئے یہ ہمارے پورے ملک میں بواب تھیل ہوئی ہے اور حکومت کا ہمیں عوام کو ساتھ دینا پڑے گا تب جا کے اس مسائل آلو ہوں گے اما اگر اپنے مسائل میں بات کریں تو ہمارے بہت زیادہ مسائل ہیں ہمارے کاروبار خراب ہو رہے ہیں بند ہو رہے ہیں لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے جس پر ہمیں اتعاد کی ضرورت ہے ہم کوئی قوم ایک جنٹی بن کر دکھ لیں گے تب ہی اس پر ہم لوگ قابو پاہر سکتے ہیں باکیا میں اپنے جو ہمارے کسٹمر حضرات ہیں خاص کر کمپلیس کے حوالے سے جو آؤٹ آف شٹی کے لوڑڈ ہیں ہمارے جس دیلے ایرئے میں اسی پرسنٹ لوگ وائرس ہیں ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں کہ ہم ان کو چیزیں پر وائر نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اگر حکومت کا سادنہ دیں تو یہ بھی مزید پھیلے گا اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ اور اور بھی جتنے بھی ہمارے ہوتواللز پھلے اور بھی لوگ ہم ہر مندر کو یہ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ تعاون کرے حکومت کے ساتھ اس پر تعاون کرے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم زلحی انتظامیہ کی طرف سے جو ایکامات ہوئے ہیں کرونا وائرس کی طرف سے ریشترینٹ بند کرنے کے ایکامات ہوئے ہیں تو ہم اس کی مکمل تعاید کرتے ہیں اور یہ جتنے بھی معاملات ہیں زلحی انتظامیہ کی تحت ہم نے مکمل جو جونٹی ہے ہماری جو ہوتل کپلیکس لینین ہے ہم نے اس کو مکمل طور پر بند کیا ہے چونکہ ہسپیٹل کے حوالے سے باہر سے دوسرے عزلہ سے بھی لوگ آتے ہیں تو ان کے لئے تکلیف کا باعث ہے ہم اس کے لئے معذرت چاہتے ہیں لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہم نے زلحی انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ مل کر اس بیماری کو شکست دیں گے ہمارا کام تو دیوانا جی وہ 50 پرسنٹ سے نیچے آگیا ہے بلکہ آپ اس کو 30 پرسنٹ سمجھ لیں کیونکہ کسی کو بیٹھنے کی جائزت نہیں ہے بیٹھنے کے گھر لوگ کھا نہیں سکتے آرپندے کے باست بیٹھنے کی افسیلٹی اپنی ذاتی تو ہے نہیں ہے چکتے بردے لوگ آپ کو بیٹھنے کی لئے جگہ اس لئے یہ مسئلہ ہے حکومت کیا کریا حکومت اس کو ذرا اس پر ور کرے لوگوں کو بیٹھنے کے لئے اور کچھ سیفٹی کے حوالے سے بات ہے تو وہ ہم کرنے کے لئے تیار ہیں کشوں کا ایک نمائنڈا ہونے کے ناتے سے میں امران خان سے اور وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ میں نے کشوں کی بے رزگاری کو مدے نظر رکھتے ہوئے ان کے لئے جو ٹلٹیز بلو میں رہائیت کا اور اور ساتھ ہی ایسی پیکج کا اعلان کیا جائے جس کے اوپر میند کا اپنی زندگی کی گزروع اوقات کر سکتے ہیں بارگوششہ شہروں جتنے ہمارے بھائی ہیں جن کے پندہ دن کے لئے دکانیں گورنمنٹ میں بھنگ را دیئی ہیں جو ڈیلی ویج بے کام کرتے ہیں لوگ ان کا وہ جو گھن میں اخراجات ہیں ان کا یہ سب کا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ گورنمنٹ سے یہ پیر ہے کہ جتنے بھی ہمارے بارگوششہ شہروں بھائی ہیں ان کے اخراجات اور ان کا یہ خرچیں جو بھی ہیں وہ گورنمنٹ برداشت کریں یہ پوری دنیا میں مسئلہ لگا ہوا ہے اور پاکستان میں رہا گئے اور یہ ہماری پیر ہے وہ فاق سے سبائی سے گورنمنٹ سے یہ ہمارا مطالبہ ہے یہ ابھی مر جائے جی سیسٹر آپ ہمیں بتائیں ایبٹ آباد میں کرونا کے والے سے جو آپ کے پاس کلی مشتبہ مریض آپ کی اس وارڈ میں آباد میں ہمارے پاس چھ پیشنٹ آف رکے ہیں لیکن ہم نے ان کے ٹیسٹ کروایا ہے اور وہ بلکل ڈیکٹیو ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم لوگ یہاں پہ موجود ہے جو بھی پیشنٹ آتا ہے اس کے لیے ہم تیار ہیں ان کو ہم ڈیل کرتے ہیں اور تمام سہولیات جو ہمیں چاہیے جیسے ہماری اپنی آئنسلیشنوز تیار ہیں اس کے لیے ہمیں ہماری جو گلافز ہیں کہپس ہیں محصول رہا ہے اس طرح کی چیزیں ہمیں اکوبرنی مہیا کی ہیں اور انشاءاللہ ہم ہمیشہ تیار ہیں ہم انگریزوں کے لیے ان کی خدمت کرنے کے لیے